ان طلاقوں ان فسادات ان فتنوں اور ان جھگڑوں کی وجہ جو عام طور پر بیان کی جاتی ہیں وہ لے دے کر یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ صاحب یہ جھگڑا اس لیے ہوا یہ لڑائی اور یہ فساد اس لیے اٹھا گاہی اوقات کہا جاتا ہے اقتصاد کی وجہ سے لڑکا پیسہ نہیں کمارا تھا لڑکے کے پاس جو فائننشل پوزیشن تھی اتنی سٹراؤنگ نہیں تھی لہٰذا وہ اختلافات شروع ہو گئے اور جھگڑا ہو گئے بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ ذرا پڑھائی میں کمزور تھے ان کا جو پڑھائی کا لیویل ذہا لڑکے کا ذرا کم تھا صاحبزادی کا ذرا زیادہ تھا یا مثلا کہا جاتا ہے کہ جس محول سے وہ بچی آئی تھی وہ محول ذرا ڈسٹرپ تھا لہٰذا یہ سارے مسائل گھڑے ہو گئے یا مثلا وائس ورسا وہ لڑکا جس محول سے آیا تھا وہ محول ذرا ڈسٹرپ تھا لہٰذا یا مثلا کہا جاتا ہے جس محول میں شادی کے بعد یہ رہے چاہے جوائنٹ فیملی ہو چاہے کسی انداز میں ہو چاہے وہ ساتھ ساتھ میں رہ رہی ہو چاہے وہ ساتھ ساتھ میں نہ رہ رہی ہو کچھ محول ایسا بنا کہ بارال برطن تو آپس میں کھٹکتے ہی ہیں آپس میں ٹکراتے ہی ہیں اور جھگڑے شروع ہو گئے یا مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ تھرڈ پرسن کی بیجا دخالت لڑکی کا باپ لڑکی کی ماں لڑکے کا باپ لڑکے کی ماں یا لڑکے اور لڑکی کے خاندان میں سے کوئی بھی ایک فرد یہ جو انہوں نے ان کے پرسنل ایشیوز کے اندر انٹرفیر کرنا شروع کر دیا یہ جو مداخلت تیسرے آدمی نے کرنا شروع کر دی جو صاحب یہ بیجا مداخلت جو ہے اس کی وجہ سے اصل میں جھگڑا شروع ہوا تو عام طور پر یہ چند گنیں چنیں علل بیان کیے جاتے ہیں جب کبھی بھی کہیں پر طلاق واقع ہوتی ہے یہ اقتصاد کا مسئلہ ہے پڑھائی کا مسئلہ ہے اسٹیٹس کا مسئلہ ہے خاندان کا مسئلہ ہے انٹرفیرنس کا مسئلہ ہے جبکہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں اتمنان رکھئے اگر یہ سارے مسئلے نہ بھی ہوں یعنی وہ انتہائی امیر بھی دونوں کا پڑھائی کا لیول بھی بالکل برابر کوئی مداخلت بھی نہیں کر رہا دونوں اچھے خاندان سے ہیں دونوں کو محول جو مل رہا ہے جس میں وہ میرٹل لائف گزار رہے ہیں وہ بھی اچھا محول ہے یقین مانیے کوئی علک جو ابھی تک بیان کی گئی ہے نہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ اصول کے جس کی جانب میں متوجہ کروانا چاہتا ہوں اگر اس اصول کی ریایت نہیں کی جا رہی تو گھر تباہ ہوگا طلاق ہو سکتی اور بالکل اس کے برعکس یہ ساری مسئلہیں ہیں اقتصادی پرابلم اپنی جگہ پر ہے گھرگلو جو مسائل دخالتیں اپنی جگہ پر ہیں پڑھائی کا مسئلہ وہ زیادہ پڑی لکھی ہے کم پڑھا لکھا اپنی جگہ پر ہے لیکن وہ اصول کے جس کو بیان کیا جائے گا اگر وہ اصول محفوظ ہے اس گھر کے اندر تو یہ تمام مسائل رہیں گے انشاءاللہ فتنہ فساد یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ جائے وہ پیش نہیں آئے گی ایک دروت پڑھ دیں محمد والے محمد کو مجھے نہیں پتا کہ آپ اس مسئلے کی اہمیت کو کس حد تک سمجھ پا رہے ہیں اس لیے کہ میرے لئے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اسی کی کاؤنسلنگ پہلے کروں کہ بھائی یہ بہت اہم مسئلہ اس سے زیادہ میرے پاس نہ وقت ہے نہ الفاظ لیکن یقین مانئے والدین بھی بڑے بڑے بھی اس اصل مسائل کو نہیں دیکھتے یعنی ان اصل علتوں کو نہیں دیکھتے کہ جس کی وجہ سے گھر ٹوٹا جس کی وجہ سے طلاق ہوتی والدین بھی بہت ہو گیا تو بچی کا تھوڑا سا دین دیکھ لیا لڑکے کا تھوڑا سا دین دیکھ لیا تھوڑا سا فائننشل اسٹیٹس دیکھ لیا ماں کو دیکھ لیا خاندان کو دیکھ لیا اور اس کے بعد جہیز مہر اور جو ضروری اشیاء ان کی بات ہو گئی سمجھ لیا کہ ہم نے ذمہ داری پوری کر دی نہیں یاد رکھی کچھ اصول وہ اصول اگر ان کو نہ سمجھا گیا تو آگے جا کر بگاڑ ہو سکتا اچھا یورپ کے مقابلے میں ہمارے ہاں باوجود یہ کہ وہ اصول نہیں بیان کیے جاتے پھر بھی بگاڑ وہاں کے مقابلے میں کم اور یہ بھی ہے کہ آج سے چند سال پہلے چند کا لفظ تو میں نے ذرا کم استعمال کیا ہے یعنی یہ کہہ لیجئے کہ جس زمانے میں ہمارے معاشرے کے اندر مشرق اور مشرقیت زیادہ تھے ہمارے معاشرے میں جس زمانے میں مشرق اور مشرقیت زیادہ تھے ہر محول کے کچھ لوازم ہوتے ہیں یہ سرہ کھانے کے لوازمات ہوتے ہیں بھئی نہاری کا کچھ لازمہ ہوتا ہے مثلا وہ ساری چیزیں جو اب میں کیا بات بیان کروں نیاز ماشاءاللہ ہر مومن کھاتا ہے اسے بتا ہے کہ حلیم کے لوازمات کیا ہیں اور نہاری کے لوازمات کیا ہیں اور بریانی وہ کچھ لوازمات ہوتے ہیں جو ہوں گے جب حلیم ہے تو یہ چیز بھی ہوگی اسی طریقے سے مغرب اور مغرب کی کچھ لوازمات ہوتی ہیں مشرقی کچھ لوازمات ہوتی ہیں ہمارا جو مشرقی محول میں نہیں کہہ رہا کہ بلکل دیندار اور صحیح محول لیکن کچھ اصول مشرقی محول کے ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے گھروں کے فساد رکے ہوئے تھے مثلا بچیوں کی حیاء مثلا بردباری مثلا تحمل اور برداشت مثلا لڑکے کا بڑوں کے سامنے خاموش ہو جانا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ویسٹرن کے معاشرے میں نہیں ملے گی بلکہ آپ کو ایس کے معاشرے میں مشرق میں ملے گی تو جب تک یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں پریزرف رہیں یہ سارے مسائل تھے لیکن طلاقوں کا ریٹ اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن جیسے جیسے ہم نے مغرب کی جانب دور لگائی دوسرے الفاظ میں ہم یہ سمجھے کہ ہم موڈرن ہو رہے ہیں نہیں ان سالوں میں ہم موڈرن نہیں ہوئے ہیں ان سالوں میں ہم ویسٹرن ہوئے یہ دو چیزیں بلکل الگ موڈرن ہونا الگ چیز ہے ویسٹرن ہونا الگ چیز ہے موڈرن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کا ترقی کرنا جدید ہونا اسے کہتے ہیں موڈرن ہونا جدید ویسٹرن ہونا اس کا مطلب ترقی نہیں ہے اس کا مطلب جیسا وہ کھائیں ویسا ہم کھائیں جیسا وہ پہنے ویسا ہم پہنے جیسے وہ سلام کریں ویسے ہم سلام کریں جیسے وہ بزرگوں کے ساتھ برطاؤ کریں ویسے ہم برطاؤ کریں جیسا وہ لباس اس کو موڈرنائزیشن نہیں کہا جاتا اس کو ترقی نہیں کہا جاتا اس کو کہا جاتا ہے ویسٹنائزیشن مغربیت تو ہم نے اتنے سالوں میں جس سے ہم سمجھے کہ ہم نے ترقی کی ہے اگر موڈرنائز ہوتے تو بہت اچھی بات تھی لیکن افسوس یہ ہے کہ موڈرنائز نہیں ہوئے ویسٹنائز ہو گئے اور جب ویسٹنائز ہو گئے تو وہ سارے اصول جو مشرقیت کے لوازمات میں سے تھے جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے وہ ایک ایک کر کے ختم ہو گئے اور پھر معذرت کے ساتھ وہ مادر پدر آزادی ہماری لڑکیوں میں بھی اور ہمارے لڑکوں میں بھی آ گئی کہ اب بہت سارے جھگڑے پرانے خاندانوں میں کیا جھگڑے نہیں ہوتے تھے لیکن ایک شخص ہوتا تھا کہ جو اس خاندان کا بزرگ ہوتا تھا سارے مسئلے اس کے پاس آکے تیہ ہو جاتے تھے اب شاید بعض اوقات غلط سولوشن دیا جائے یا صحیح سولوشن دیا جائے لیکن ایک ایسا شخص ہر خاندان میں ہوتا تھا جس کا حرف حرف آخر ہوتا تھا مسائل دب جاتے تھے مسائل کسی حد تک ختم ہو جاتے تھے لڑکا بردبار بچی برداشت کرنے والی تبقوات بہت زیادہ نہیں آج کل وہ میڈیا نے تبقوات اتنی بنا دی کہ گویا ایسا لگتا ہے پاکستان میں ڈیوڑے کے فلیٹ بھی ختم ہو گئے ہیں ہر شخص کے گھر میں بڑے فرنش قسم کے وہ ٹائز بھی لگے ہوئے ہیں ایسا ہی کچھ لگتا ہے تو بچی جب دوسرے گھر میں جاتی ہے تبقو کرتی ہے کہ میرا شوہر ایسا ہی گھر دے گا جو میں نے اس ڈرامے کی اس قشمیں اس لڑکی کا دیکھا تھا تو خود بخود ایک میڈیا بھی ہمیں دھگیل رہا ہے ان تبقوات کی جانے پہ بیجا تبقوات انتہائی خطرناک ذہن زہر ہوتا ہے بچیوں کے لئے کہ شوہر کے گھر میں جانے سے پہلے ہی وہ خواب بنانے بیٹھ جائیں وہ محل بنانے بیٹھ جائیں کہ ایسا گھر ہوگا ویسا گھر ہوگا تو بارحال یہ ساری چیزیں یہ سارے ڈگوزلے پرانے زمانے میں نہیں تھے لہٰذا گھر محفوظ تھے تو اہم ترین چیز کہ جو وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے طلاقے ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے خاندانوں میں فیملیز میں فتن اور فساد ہو رہا ہے بس ایک جملہ کہوں گا یاد رکھئے یورپین ترس رہے ہیں اس وقت کہ کسی طریقے سے بکھری ہوئی فیملیز کو کہ جو انہوں نے بابانگ دہل سیولائزڈ قوانین کا اجرہ کر کے بکھیرہ تھا خاندانوں آج میٹنگز ہو رہی ہیں ان کی سر جوڑ کر کے بیٹے ہوئے ہیں کس طرح سے ہم اپنے گھروں کو جو ہوتل بن گئے ہیں ایک فیملی کا درجہ دے کس طریقے سے ان رشتوں کو آپس میں جوڑیں کس طریقے سے سمجھائیں کہ تمہارا یہ اولڈ گائے نہیں ہے تمہارا باپ ہے اس کے یہ حقوق ہے یہ تمہاری ماں یہ تمہاری بیٹی یہ تمہارا بیٹا ہے وہ تمہارا چچا ہے ختم ہو گیا سب کچھ اور آج ہم اسی جانب تیزی سے دوڑ کے جا رہے ہیں کہ وہ تو شاید علاج کر لیں لیکن ہمارے پاس مشکل یہ بیماری آتی ہے تو اس کا علاج بھی نہیں ہوتا تیسری بیماری اور پیدا ہو جاتی ہے درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر اہم ترین جو نہیں ہے ہمارے معاشے میں اہم ترین جو نہیں سمجھائی جاتی ہمارے معاشے میں وہ یہ چیز کہ آخر وہ کون سے اصول ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک شادی کرنے والا نوجوان یہ سمجھے کہ مجھے کیسے اچھا سرپرست بننا ہے وہ اصول کہ ایک شادی کرنے والی بچی یہ سمجھے کہ ان کو ایڈاپٹ کرنے کر کے میں نے کیسے گھر کو خوشحال رکھنا چھوٹا سا ایک کھانا بھی اگر آپ بنانا چاہتے ہیں کپڑا بھی اگر آپ سینہ چاہتے ہیں ہر کام کے اصول ہوتے ہیں عزیزو پرنسپلز ہوتے ہیں ایک کھانا پکانے کی بھی کچھ پرنسپلز ہیں چاہے کتنے ہی سادے سائی ایک کپڑا سینے کی بھی کچھ اصول کتنے سادے ہی سہی اگر وہ پہلے سے ہم آنگی نہیں ہوگی اگر ان اصول اور قواعد کا نہیں پتا ہوگا تو وہ کھانا بھی خراب ہو جائے گا وہ کپڑا بھی برپاک ہو جائے گا تو جب چھوٹی چھوٹی کاموں کے لیے اصولوں کی ضرورت تو پھر اتنا بڑا کام ہونے جا رہا یعنی دو مختلف ذہنوں کے افراد مل کر ایک ہمیشہ کی مشترک زندگی اس طرح سے کہ معاشرے کو اچھی نسل دیں ہم ان کو تھوڑا ریفریجریٹر گھر پر دے کے سمجھتے ہیں کہ بس ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ایک گھزا پٹا سا جملہ بول کے لڑکی کو وہ جب پرانا ہی جملہ ہے جس پر آپ کو عمل بھی نہیں کرتا کہ دیکھو تم جات ہو رہی ہو اب لاش تمہاری محبس آنی چاہیے اور وہ لاش کیسے آنی چاہیے درمیان میں کیا ہوگا نہ نصیحت کرنے والے کو پتا ہے نہ نصیحت سننے والے کو پتا تو بہرحال وہ اصول اور وہ پرنسپلز کہ جن کی رعایت اگر کر لی جائے تو گھر محفوظ ہو جائیں گے میں ابھی سے بتا دوں کہ ان تین مجلسوں کے اندر میں ایک مکمل حل آپ کو پیش نہیں کر پاؤں گا سارے کے سارے مسائل کا مکمل حل آپ کے سامنے آ جائے ایمپوسیبل لیکن اتنی گارنٹی انشاءاللہ دینے کی جورت کر سکتا ہوں کہ جو دو تین اصول میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اگر ان اصول پر خلوص دل سے بچے اور بچیاں نہیں میں نے غلط لفظ استعمال کیا ہے جن کی شادی کو پندرہ بیس سال بھی گزر گئے جو شاید اب دادہ اور دادی نانہ یا نانی بن جکے ہیں اگر وہ بھی ان اصول کو اختیار کریں تو ان کی زندگی میں صدار آ سکتا اس لیے کہ ابھی بھی ایسی فیملیز ہیں ہم تمہچتے ہیں بڑے خوشحال رہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ وہ بڑے میاں ان بڑی بھی کیلئے کتنے خطرناک ہیں اور وہ بڑی بھی ان بڑے میاں کیلئے کتنی خطرناک ہیں لیکن بہرحال اس بات پر پردہ ہی رہنے دیجئے تو بہتر ایک دروت پڑھ دیں محمد والے محمد انتہائی انتہائی اہم ہے کہ انسان اپنے بچوں یا کم سے کم وہ شادی کرنے والے ان اصولوں کو سمجھیں اور ان کو خلوص کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ان کی زندگی اور ان کا گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے مجھے لگتا بہرحال یہی ہے کہ ماشاءاللہ سبھی کے گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اس لیے کہ بہت مسکرہ مسکرہ کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ مولانا ہمیں سکھا رہے ہیں چار سو گس کا تو باغ ہمارے گھر کے اندر موجود تو مجھے ایسا تو نہیں ہے کہ شاید میری تقریر ضائع ہو جائے ٹیپ ہو رہا ہے ہو سکتا ہے بچارہ جس کا گھر جو ہے اس لیے کہ حقیقتا جو اس آگ میں جل رہا ہوتا ہے یا جو اس آگ میں جل رہی ہوتی اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ قید خانہ ہے جس سے نجات کی راہ میں بھی بدنامی ہے میں نے ایک جملہ کہہ دیا ہے آپ کیفیات کو آپ خود سمجھئے گا تو اب ہم تعلیمات کو دیکھتے ہیں اسلام کو دیکھتے ہیں قدم قدم پر میں اس فیرس کو آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا قدم قدم پر رسول علی و بطول کو شادی سے پہلے بٹھا بٹھا کر نصیتیں فرمائیں سوچنے کی بات جناب سیدہ کوئی عام شخصیت نہیں معصومہ مولا کائنات باب العلم لیکن رسول ہمیں سے کہا رہے ہیں کہ دیکھو میں جو بڑا ہوں تو میں اس فاطمہ کو جسے کسی نصیت کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہے تو نصیت میں کر رہا ہوں کہ اے فاطمہ دیکھو کبھی علی سے کسی چیز کا تقاضہ نہ کرنا اس لیے کہ ہو سکتا ہے علی اس موقع پر تمہاری اس خواہش کو پورا نہ کر پائے اور اس کے دل میں ایک شرمندگی کا احساس بلند ہو شرمندگی کا احساس بلند ہوگا ایسا نہ ہوا نہ ہو سکتا لیکن رسول ایک اصول دے رہے ہیں کہ کبھی تقاضہ نہیں کرنا کبھی ڈیمانڈ نہیں کرنا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری خواہش کو پورا نہ کرے نتیجہ تر خواہش پوری نہیں ہوگی نہیں اسے شرمندگی کا احساس ہوگا اچھا اسے شرمندگی کا احساس ہوگا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ مرد ایک مردانگی کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا یاد رکھئے اب یہ تفصیل طلب باتیں ہیں لیکن فیلحال فقط اشارے کر رہا ہوں عورت کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ مرد کو دیکھئے غلط معنی اور غلط مطلب اور مذاق کی طرح اس بات کو نہ لے جائے گا حقیقت گھرانوں کی کیپیت میں بیان کر رہا ہوں عورت کی پوری کوشش ہونی چاہیے اگر وہ چاہتی ہے کہ گھر میں نظام باقی رہے اگر وہ چاہتی ہے کہ اولاد کنٹرول میں رہے اگر وہ چاہتی ہے کہ خود اس کا اپنا احترام باقی رہے تو مرد کو مرد رہنے دے مرد کو اپنے اشاروں کا بچہ نہ بانا ہے یاد رکھے وہ شخص یاد رکھے وہ عورت یاد رکھے وہ مومنہ کہ اگر کبھی بھی ایسا ہو گیا اور اس مرد کی مردانگی ختم ہو گئی اس کا احترام پائمال ہو گیا تو یاد رکھے یہی اولاد ہے جو آج باپ کے احترام کو رون دیں گی کل آپ کے احترام کو رون دیں گی تو ایک یہ اشارہ میں نے فقط کیا تو انتہائی اہم اصول یہیں سے اسی حدیث سے اسی نصیحت رسول خدا سے ہمارے سامنے آ رہا ہے اور وہ یہ اچھا میں یہ بھی بتا دوں آج پہلی تقریب کہ دیکھئے کچھ اصول وہ ہیں جسے بیوی نے اختیار کرنا کچھ اصول وہ ہیں جسے شوہر نے اختیار کرنا ابتداء میں میں بیوی سے متعلق اصولوں کو بیان کروں گا بعد میں شوہر کی ذمہ داریاں بھی بیان کی جائیں گی یہ میں نے اس لیے کہا کہ کہیں مرد ہونے کے ناتے نیچے سے احتراز یعنی خواتین کی جانب سے احتراز نہ آ جائے کہ صاحب یہ سب عورت کی اوپر ہی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے مرد کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہ تو بادشاہ ہے وہ تو عیاشی کرنے کے لیے آیا نہیں دونوں کی ذمہ داریاں بیان کی جائیں گی لیکن عورت کی ذمہ داریاں پہلے اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ بھئی ایک تو قانون ہے آپ کا بھئی کہ لیڈیز فرسٹ ہے کہ نہیں یہاں نہیں چلے گا نہیں یہاں چلے گا اس لیے چلے گا کیونکہ ایک خلاصہ یعنی جو میں اصول ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا ان تین تقاریر کے اندر یعنی مومنات نے ہر وقت ذہن میں رکھنا ہے ان تین جملوں میں وہ خلاصہ ہے یعنی ان تین جملوں کے اردگرد یہ اصول اور یہ ذمہ داریاں جو ایک مومنا کو اس لیے اختیار کرنی ہے کہ اس نے اپنے گھر سے امام زمانہ کے سباہیوں کو بنانا ہے تو وہ یہ یاد رکھیں کہ اسے اب دیکھیں میں الفاظ بہت احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں کوئی جورو کا غلام وغیرہ کا کانسپٹ ذہن میں نہ آ جائے سنی اس مومنا کو اپنے شوہر کو ایسا بنانا ہے بے بکوف نہیں بنانا پاگل نہیں بنانا اس مومنا کو اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے اس مومنا کا کل کارنامہ یہ ہوگا اس مومنا کا کل ہنر یہ ہوگا کہ وہ اپنے شوہر ایسا شخص بنا دے جو اس خاندان اس گھر کے لیے اس فیملی کے لیے بہترین سرپرست ہو اور اب ان بچوں کے لیے انتہائی شفیق متبر ہو اگر اس نے ان اصولوں کو ایڈاپٹ کیا تو انشاءاللہ کامیابی ملے گا اور اس راہ میں سب سے پہلا اصول یہ جس کا خیال اس مومنا کو کرنا اور یہ سارے اصول ایسے نہیں ہیں کہ اگر کبھی نہیں کیا خیال اب نقصان ہو گیا اب تو نہیں اگر بیس سال بھی گزر گئے ہیں بیس سال کے بعد اگر اس اصول کو اختیار کیا جا رہا ہے اپنا گھر جنت بنا کے رہے گی وہ مومنا اور پہلا اصول یہ شوہر کا احترام درود پڑھ دیں محمد والے محمد میرے پاس وقت کتنا درود پڑھ دیں محمد والے محمد اہم ترین اصول مجھے بہت کچھ کہنا تھا لیکن مجھے کسی اور مقام پر بھی جانا ہے وقت بھی پورا ہو گیا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کل دس پندرہ سے زیادہ افراد تو ہوں گے نہیں تو ساڑھے آٹھ بجے آپ مجلس شروع کر دی جائے گا تاکہ ایک گھنٹہ میں تقریل کر سکوں درود پڑھ دیں محمد والے محمد بس پانچ منٹ میں اپنے وقت سے زیادہ لوں گا اجازت ہے تو ایک مومنہ کی اہم ترین خلاصہ یہ ہے کہ ایسا شوہر اسے بنانا اور یاد رکھئے خدا نے قوت دیئے عورت کو یہ خواتین غور سے سنے اور سننے کی ضرورت نہیں ہے خواتین اس بات کو کنفرم آئی ایم ڈیڈ شیور یقین ہے کہ خواتین اس بات کو محسوس کرتی ہیں اور روایات میں آیا کہ خواتین کو خدا نے ایسی قدرت دی ہے کچھ ایسی دماغ دیا کچھ ایسا طریقہ دیا کہ جو وہ چاہتی ہیں اگر چاہیں تو ہو جاتا یہ خواتین اس بات کا اقرار کریں گی کہ اگر کچھ چاہتی ہیں وہ اپنے گھر کے اندر کچھ کروانا چاہتی ہیں تو وہ ہو جاتا ہے اس بات کا اطراب آئیمہ نے بھی کیا تو اس عتبار سے میں نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ایسا بنائیں یعنی گھر کی بدبختی سب سے پہلے عورت کے ہاتھ میں ہے گھر کی خوشبختی سب سے پہلے بیوی کے ہاتھ میں ہے لہٰذا لیڈیز فرس کی بات نہیں ہو رہی این ترین ذمہ داری گھر کو جنت بنانے کے اہم کرین اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ شوہر کے احترام کو برقرار رکھے اس لیے کہ یاد رکھئے ہر شخص کوئی بھی ہو وہ اپنا احترام کروانا پسند کرتا ہر آدمی کو اچھا لگتا ہے کہ اس کا احترام کرے اور جب کوئی کسی کا احترام کرتا ہے اگر میرا کسی نے احترام کیا ہے یقیناً میرے دل میں اس کے خلاف نفرت کبھی نہیں آئے گی ہمیشہ محبت آئے گی اور پھر یہ محبت اور بڑھے گی تو میرے دل میں بھی اس کے لیے احترام پیدا ہو جائے گا اور کوئی شخص بھی کوئی شخص بھی اگر اس کی انسلٹ کی جائے چاہے اسی مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کے کہہ جائے مولانا یہی پڑھنا دو تو اعلان کر دیتے مجھے برا بہت لگے گا کبھی بھی میں خوش نہیں ہوں گا ٹھیک ہے اس کا اظہار شاید میں نہ کر پاؤں اظہار تو خیر بعد میں نیچے جا کے ہو جائے گا اسی کی انسلٹ کیجئے چوبتہ ہوا ہے جملہ کہیے اس پر کوئی نکتہ چینی کر کے دیکھ لیجئے اتمنان رکھئے اس کے دل کے اندر ایک قدورت پیدا ہو جائے گی ایک نفرت کا نکتہ اس کا آغاز ہو جائے گا بس یہی نفرت یہی قدورت یہی وہ بیج ہیں جو آگے چل کر ایسے درخ بنتے ہیں کہ جو اس طرح سے جلتے ہیں کہ پورا گھر راک بن گی رہ جاتا تو احترام وقت میرے پاس بلکل نہیں کل میں اس کے بارے میں تھوڑی بات بہتیں اور بیان کروں گا لیکن بس آج کی حد تک عملی اعتبار سے بہت کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں یہ عورت جو احترام کرے گی اپنے شوہر کا یہ احترام پلٹ کر اس کی جانب آئے گا اس احترام کے فوائد خود اس کی جانب آئیں گے اور یہ عورت یاد رکھیں بیوی اس بات کو لکھ لے کہ اگر وہ شوہر کا احترام کرتی ہے تو کبھی بھی اس کا قد چھوٹا نہیں ہوتا کبھی بھی وہ چھوٹی نہیں ہوتی کبھی بھی اس کی زلط نہیں ہوتی دوسرے کا احترام آپ کے احترام کو بڑھا دے گا شوہر کا احترام کریں گی شوہر کے دل میں آپ کا احترام بڑھ جائے گا چھوٹی چھوٹی باتیں شوہر کے ساتھ اونچی آواز میں بولنا شوہر کو کسی برے لقب سے بکارنا شوہر کے کسی کام پر نکتہ چینی کرنا انتہائی انتہائی زہر دانے نکتہ چینی چاہے بہت ہی فلسفیانہ نکتہ چینی کیوں نہ ہو چاہے بہت ہی علم آلمانہ نکتہ چینی کیوں نہ ہو زہر ہے یا نکتہ چینی ہے ایک دانشور نے کہا یہ نکتہ چینیاں جو عورتیں اپنے شوہر پر کرتیں یہ تانے جو دن رات عورتیں اپنے شوہر کو سناتیں یہ جو اونچی آواز میں جو باتیں کرتیں یہ جو اپنے شوہر کو فش آلخاب سے پکارتیں باقاعدہ علماء اجتماع نے کہا ہے احترام سے اپنے شوہر کو پکارنے کی عادت ڈالے تو یہ دانشور کہتا ہے در حقیقت عورت اپنے ہاتھ سے اپنی ازدواجی قبر کے چھوٹے چھوٹے گڑوں کو کھوڑ رہی اپنے ہاتھ سے اپنی ازدواجی قبر کے چھوٹے چھوٹے گڑوں کو کھوڑ رہی ہے جب وہ اپنے شوہر پر کوئی نکتہ چینی کرتی ہے کوئی تانہ لگاتی ہے کوئی توہین کرتی ہے بری انداز میں پکارتی ہے بری آواز سے پکارتی ہے تو اہم ترین اصول کے جو بیان ہونے سے رہ گیا لیکن عدب اس کا محور اور عدب اس کی درسگاہ ایسی درسگاہ کہ جہاں پر عدب کا سبق بڑا بھی سکھا رہا ہے اور چھوٹا بچہ بھی سکھا رہا شام کا بازار ہے اور سکینہ جناب زینب کے ساتھ میں فقط اشارہ کر رہا ہوں عدب سکینہ کو سمجھانا پیاس کی شدت ایک بی بی سکینہ کی اس پیاس کو محسوس کرتی جلدی جلدی کوزہ آپ لے کر سکینہ کی خدمت میں آتی سکینہ زینب کو دیکھتی ہے زینب اجازت دیتی سکینہ کوزہ آپ پینا چاہتی کہ ایک مرتبہ وہ بی بی کہتی کہ اے بیٹی یا اے بی بی پانی تو پی رہی ہو لیکن میرے حق میں دعا کرتی چاہنا اب سکینہ کے ہاتھ رک گئے ساری روایتوں نے سارے مقاتل نے لکھا یہ ہے عدب سکینہ اے بی بی میں سکینہ ہوں پہلے تیرے حق میں دعایں خیر کروں گی اس کے بعد سکینہ پانی بھی ہے بس ایک مرتبہ تمہاری پہلی دعا کیا ہے اس کی پہلی دعا سکینہ کے دل پر کیسی قیامتیں لے کر آئی ہوگی اس کا اندازہ تو ان الفاظ سے آپ کر سکتے ہیں کہ جب اس نے کہا ہوگا اے بی بی یہ دعا کیجئے جس طرح سے آپ یتیم ہوئی ہیں جس طرح سے آپ اصیر ہوئی ہیں دعا کیجئے خدا یتیموں کی دعاوں کو جلدی سنتا ہے میرے بچے اس طرح یتیم نہ ہو میرے بچے اس طرح اصیر نہ ہو اے بی بی تیری دوسری دعا کیا ہے اے بی بی میرا شہر گیا ہوا ہے دعا کیجئے خیریت سے پلٹ آئے جناب سکینہ دعا کرتی ہیں اے معظمہ اپنی تیسری دعا کو اگرہ بیان کر دے اب وہ بی بی فرماتی ہے کہ اے بی بی میری تیسری دعا یہ ہے کہ اب میری آخری عمر آ گئی ہے ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے دل بڑا چاہتا ہے مرنے سے پہلے ایک مرتبہ مدینہ کی زیارت کر لوں بس دعا کر دیجئے کہ خدا مدینہ کی زیارت عطا کر دے سکینہ تو دعا میں مجھول ہوئی لیکن ذرا سوچئے گا تو صحیح زینب کربلا سے لٹ کر آ رہی ہے کربلا سے کوفے کا راستہ کوفے کا بازار کوفے کا مجمع اور پھر کوفے سے شام کی راہ شام کا بادار شام کا مجمع زینب نے گالیاں سنی ہیں زینب نے پتھر کھائے ہیں لیکن اس غریب الوطنی میں اگر کہیں سے مدینہ کا نام سنا زینب ایک مرتبہ دل دڑپ اٹھا اے بی بی تو مدینہ جا کر کیا کرے گی مومنہ کہتی ہے بی بی مدینہ کیوں نہ جاؤں مدینہ میں میرا شہزادہ ہے مدینہ میں میری شہزادی ہے زینب فرماتی ہے بی بی جب مدینہ جائے گی اتنے عرصے کے بعد جائے گی کیا اپنی شہزادی کو پہچان لے گی کیا اپنے شہزادے کو پہچان لے گی ارے کیوں نہ پہچانوں گی ساری خدمت کی ہے اب زینب نے سمل کے کہا اے بی بی اتنا بتا اگر تیری وہ شہزادی اس مجمع میں آ جائے تو کیا بھی دوسرے پہچان لے گی بس جواب نہیں دیتی گھورا کے کہتی ہے خبردار یہ جملہ بھی زبان پہ نہ لائیے اس لیے کہ یہ نامحرموں کا مجمع ہے میری بی 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 بڑی پردے دار ہے ارے زینب میری بی بی کا نام حسین میرے شہزادے کا نام بس اتنا سننا تھا زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا اے ام حبیبہ سکینہ کی دعا قبول ہو گئی آ کے زیارت کر لے تیری زینب کربلا سنو اللہ علاقہ من ظالمین و سیعلم اللذینا ظلمون ایام قلبین قلبون